السلام علیکم اسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ مام لوگ خیریہ سے ہوں گے اسے تو آج کی وڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعیات سے واقع خبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا آپ سے اسے لے کے آخر تک جرور دیکھیں سب سے پہلی خبر آپ لوگ کے ساتھ ایک خبر جو ہے وہ سوچل میڈیا پر کافی یادہ وائرل ہو رہی ہے جس کے وائرے میں سب سے پہلے آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں اس میں ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ ایک سعودی لڑکی جو کی انڈین ڈرائیور کے پیار میں انڈیا آ گئی آپ کو دعا دیں کہ یہ خبر حقیقت ہے لیکن یہ خبر کافی یادہ پرانی ہے تقریباً چار سال پہلے یہ خبر میں نے سنی ہوئی تھی اور یہ خبر نہیں نہیں ہے لیکن اس کو دوبارہ سے ریکیریٹ کیا گیا ہے دوبارہ سے اس کو پوشٹ کیا گیا ہے یہ خبر نہیں نہیں ہے پرانی ہے میرے پاس بہت سوئے دوستوں نے اس کا سکرین سوڑ بھیجے جیسا کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ کو دعا دیں کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے لیکن یہ خبر پرانی ہے یہ ابھی کی تاجی خبر نہیں ہے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ جوازات کی طرف سے ہے جوازات کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا ہے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا اکامہ کہیں کھو جاتا ہے یا گر جاتا ہے اور آپ نیا اکامہ دوبارہ سے بنوانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک ہزار ریال کا آپ کے اوپر جنوانا آتا تھا آپ کو ایک ہزار ریال دینا پڑتا تھا جوازات کو نیا اکامہ بنوانے کے لیے لیکن اب آپ کا پندرہ سو ریال لگے گا جنس تو پانچ سو ریال اشٹرا اور لگے گا اگر آپ کا اکامہ کہیں گر جاتا ہے آپ نئے اکامہ بنوانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو پندرہ سو ریال جو کہ وہ پے کرنے ہوں گے جواجات کو تو یہ ایک نئی خبر نئی جانکاری جواجات کی طرف سے جاری ہوئی ہے حالانکہ آج کی تراری کیونکہ اگر آپ کے اکامے میں زیادہ ٹائم نہیں بچا ہوا ہے مثال کہ تور پر پانچ چھوئینے سات آٹھ مینے آپ کے اکامے میں ٹائم بچا ہوا ہے اور آپ کا اکامہ کھو جاتا ہے کھو جاتا ہے یا پھر کہیں گر جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس ایک اپسن یہ رہتا ہے کہ آپ ڈیجٹل اکامے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے افسر میں موجود رہتا ہے آپ کے توقعوں میں موجود رہتا ہے تو اس اکامے کا بھی آپ استعمال آج کی تاریخ میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو کارڈ والا اکامہ ہے وہ نہیں موجود ہے تو آپ ڈیجٹل اکامے کا بھی آج کی تاریخ میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اکامے میں زیادہ ٹائم بچا ہوا ہے اور آپ اکامہ پھر سے بنوانا چاہتے ہیں نیا اکامہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو پندرہ سو ریال جوہے وہ ادا کرنے ہوں گے اس کے بعد ہی آپ کو اکامہ جوہے نیا بنا کر جوہجات کی طرف سے دیا جائے گا کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جوہجات کی ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ایک سخص نے سوال پوچھا کہ میرے اکامہ کا رینیوال نہیں ہو پا رہا ہے اور نہ ہی مجھے تین مہینے سے سیلری جو ہے وہ ملی ہے کیا میں اپنا نکل خفالہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی جوہجات نے کہا ہے کہ سیلری اگر کمپنی نہیں دے رہی ہے پھر آپ کا جو اکامہ ہے وہ کمپنی نہیں بنا کر دے رہی ہے پھر باقی جو آپ کے عدیقار ہیں وہ کمپنی کے طرف سے یا کفل کے طرف سے آپ کو نہیں دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو لے کر انشٹی آف لیور میں جا کر کمپلین کر سکتے ہیں وہاں پر جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس کی جانچ کی جائے گے اس کے بعد آپ کے حق میں جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کو میں یہاں پر سیمپل طریقے سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اکامہ سماپ تو چکا ہے اور آپ کی کمپنی جو ہے اکامہ نہیں بنا رہی ہے آپ کا اکامہ رینیوال نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا کفالہ جو ہے کسی دوسری کمپنی میں لے سکتے ہیں آپ مکتب عمال نہ جائیں بلکہ کسی دوسری کمپنی میں جا کر چیک کریں سایت آپ کا نکل کفالہ جو ہے وہ ہو جائے لیکن اگر آپ کو سیلری تین چار مہینے ہو چکے ہیں لگاتار کمپنی کے طرف سے نہیں دیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ مکتب عمال میں جا کر کمپلین کریں اور مکتب عمال سے آپ کو نکل کفالہ بھی مل جائے گا اور آپ کی جو سیلری وغیرہ باقی ہے اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ انڈیا ابھی پیسے بھیج سکتے ہیں کیونکہ ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا جا رہا ہے یعنی 21 کے اوپر کا ریٹ جا رہا ہے کوئی کوئی بینک 24, کوئی بینک 21, 25 اس طریقے سے تقریباً تمام بینک جو ہے وہ دے رہی ہیں یعنی 21 کے اوپر تقریباً تمام بینک جو ہے اس وقت ریٹ انڈیا کے لیے دے رہی ہیں تو اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو فٹا فٹ انڈیا کے لیے آپ پیسے جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں نیپال کا تو نیپال کا آج کی تاریخ میں جو ریٹ ہے وہ چلا ہے اسے کی مثال کے طور پر فوری کا اگر ہم بات کریں تو فوری دے رہا ہے 33.54 اور تحویل اراج دے رہا ہے 33.50 منی گرام دے رہا ہے 33.63 اور ویشٹن انڈین دے رہا ہے 34.50 فوری دے رہا ہے 33.16 ایسٹی سی پے دے رہا ہے 34.17 اور ویشٹن یونین ارسال کہہ دے رہا ہے 33.73 یو آر پے دے رہا ہے 33.63 تو نیپال کا بھی ریٹ جو ہے کافی اچھا جا رہا ہے تو نیپال بھی اگر آپ ایسا بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی سعودرب کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی تو امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جان کر رہے آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی تو پلیج ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں جو دوست چنال پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے پلیج چنال کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شکریہ نیش ٹوپک کے ساتھ جب ترکھیں اپنا خیالو کے خدا